مالک کسی سے مانتا نہیں ہے مالک دیتا ہے اور وہ کسان ہندوستان کا اس دیس کا مالک ہے کیونکہ میں پچھلے دو سال سے راجستان کے بے روجگار جوانوں کے ساتھ نیائے کرنے کی مانگ اس صدن میں اٹھاتا آ رہا ہوں راجستان کے کسانوں کے ساتھ نیائے کرنے کی مانگ اس صدن میں اٹھاتا آ رہا ہوں بھرتی کلینڈر جاری کرنے کی مانگ اس صدن میں اٹھاتا آ رہا ہوں لیکن افسوس کہ میری مانگیں ابھی تک پوری نہیں ہو پائی سبابتی مہد ہے میرے پتا نے پاکستان کے خلاف ید لڑا انیس سو پینسٹھ میں انیس سو اکیتر میں اور تیران میں ہزار پاکستانی سینکوں کو ہتھیار ڈلوا کے گھٹنے ٹکوائے اس سینہ میں میرے پتا بھی تھے جس بات کا مجھے گروہ ہے میرے پتا پچھلے دو سال سے کینسر کی بیماری سے پیڑت تھے جب بھی ویدان سوہ 17 آتا وہ مجھے بتاتے کہ اپنے یہاں بے روزگار بہت لڑکے ہیں گاؤں میں ان کو روزگار مل نہیں رہا ہے فیکٹریوں میں روزگار مل نہیں رہا ہے سرکاری نوکریوں میں بھرتیاں نکل نہیں رہی ہیں تو ایمیلے بنایا ہے ان کی مانگ کو صدن میں اٹھانا مجھبوتی کے ساتھ میرے پتا مجھے بتاتے کسان کے ساتھ گھور انیائے ہوتا آ رہا ہے چناؤ کے وقت سبھی لوگ بات کرتے ہیں لیکن ریالیٹی میں کسان کے ساتھ کوئی کچھ کر نہیں رہا ہے تو کسانوں کی مانگ کو مجھبوتی سے صدن میں اٹھانا سباپتی مہدے نہ میں کسی سرکار سے ڈرا نہ کسی نیتاؤں سے ڈرا میں نے مجھبوتی اور پوری امانداری کے ساتھ اپنے پتا کے آدیس کی پالنا کرتے ہوئی اور جنتا کی مانگ کے انروپ میں نے ان تمام مانگوں کو صدن میں رکھا ہو سکتا ہے میں بہت سے لوگوں کے آنکھوں کی کرکری بناوں لیکن چونکہ میرا یہ دھرم اور میرا یہ کرتویت بنتا ہے اس لئے میں نے بے جھجک گنمانگوں کو رکھا